ہلو دوستو نمشکار ابھی آپ نے ویڈیو کے شروعات میں دیکھا ایک بکری جمین پر لیٹی ہوئی ہے کسان ان کو اپنے گود میں رکھے ہوئے ہیں بکری لگتار چلا رہی ہے آنکھ انس کا گڑھے میں چلا گیا ہے اور بار بار آنکھوں کو گھوماتی ہے اور بار بار چلا رہی ہے اور اس کا پیٹ بھی دھیرے دھیرے پھولتا جا رہا ہے تو دوستو یہ جو بھی ہم نے کنڈیشن بتایا یہ سارے کنڈیشن ہے پریگنینسی ٹاکسیمیا کا پریگنینسی ٹاکسیمیا کیا ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی پشو کے پیٹ میں بچہ مر جائے اور وہ بچہ باہر نہ آ پائے تو بچہ وہاں پہ سڑ گل جاتا ہے اور سڑنے گلنے کے بعد میں وہاں پہ ٹاکسن ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ ٹاکسن دھیرے دھیرے پشو کے پورے سریر میں پھیلتا جاتا ہے اور ایک کے جب پورا سریر میں پھیل جاتا ہے تو جب لاشٹ کی اسٹے جاتی ہے اس میں جو آپ اس بکری کو دیکھ رہے ہیں وہی اسٹے جاتا ہے دوستو یہ بکری کی بھی کنڈیشن سیم ٹو سیم ہے یہ گیاون تھی تین سے چار مہینوں کی اور کسان کا کہنا ہے کہ مجھے آج سے پندرہ دن پہلے سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے کیونکہ بار بار جب یہ ڈسچارڈ ڈالتی تھی تو بلکل گندہ سا ڈسچارڈ آتا تھا تو انہوں نے دھیان نہ دیا اور دھیان نہ دیا تو اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا پیٹ دھیرے دھیرے پھول رہا ہے اور جو اندر کا جو ملوہ تھا جو ٹوکسن تھا وہ پورے سریر میں پھیل چکا ہے اب وہاں سے دوستو اس بکری کو بچانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اب یہ بلکل کسان اس امید میں ہے کہ اب جلد سے بھگوان اسے اپنا شرن دیں اور اپنی شرن میں اسے لیں دوستو آپ ایک ایک سیمٹمز کو دھیان سے دیکھیں گے تو ہر ایک سیمٹمز میں ایک بلکل لاشٹ سٹیج والی سیمٹمز ہے جس سے لگتا ہے کہ اب یہ بچ نہیں پائے گی ہم نے دوستو یہاں پر علاج بھی نہ کیا ہے کیونکہ علاج کرنا دوستو پیسے کی بروادی ہوگی اور اس کا جان تو بچنا ہائے نہیں